بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت کو ان شخصیت کی ڈیویلپمنٹ کو ان کو بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں یعنی کہ ایک بہت بڑا اور سٹرونگ اور لونگ ریلیشنشپ رہا فرم ای میڈیا پرسن تو دس پرسن ہون بیکیم دی پرائم منسٹر آف پاکستان جو اب پولز بتا رہے ہیں تو فیوچر بھی ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے آپ سب کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں آج ہم موجود ہیں زمان پارک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے عمران خان صاحب فرم پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے اس وقت سب سے پاپلر لیڈر چیئرمن تحریک انصاف بھی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں میڈے تو ہو ہی چکے ہیں ویسے پبلک میڈیا کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے ہو رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی نئی خبر نکلتی ہے لیکن سنس ایف ٹرائول فرم کراچی میں پہلے کراچی سے شروع کرنا چاہتی کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ یہ ابھی حالی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر کیا وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف اس طرح لوگوں کو نہیں نکال سکی جس طرح ان کو نکالنا چاہیے تھا کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا آپ خوچ کہتے ہیں میشت ہے ہب ہے سیونٹی پرسنٹ ایکانومی جنریٹ ہوتی ہے and people of کراچی have again and again voted for you because they truly want a change آپ کو پسند کرتے ہیں دل سے آپ کو چاہتے ہیں چنگلوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں یہ disappointment کیوں ہوئی جماعت اسلامی لیڈ لے گئی people's party لیڈ لے گئی کہیں کمی رہ گئی دیکھیں جزمن پہلے تو کراچی میں election ہوا ہی نہیں یہ اگر اسی طرح کے elections کروانے ہیں تو فائدہ ہی نہیں elections کروانے کا کہ elections کا basically مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو choice ہے جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں جو جس جماعت کو جن candidates کو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں represent کریں گے تو وہ ان کو vote دینا چاہیے اور ان کو اوپر آنا چاہیے تو جس election کے اندر وہ party جیت جائے جس کی کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں کیونکہ کراچی کو تو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے کراچی تو رہنے کیلئے جگہ ہی نہیں رہی جو یہ people's party کی corruption نے کیا ہے کراچی کیا سارا سندھ کے اندر یہ حال ہے سندھ ہی کھنڈر بن چکا ہے میرا مطلب سندھ تو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی کچھ عبادی بن گئی ہے سارے پاکستان میں میں پچھلے 26 سال میں سارا پاکستان پھیرا ہوں تو میں نے جو سندھ کے حالات دیکھے ہیں اور کراچی کے اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیں نیچے جاتے دیکھے ہیں کیونکہ جس سطح کی corruption ہے people's party میں نہ کوئی ان کے اندر کوئی یعنی بے شرمی سے چوری کرتے ہیں تو کراچی کے لوگ تو سب سے زیادہ شعور والے لوگ ہیں تو کراچی کیونکہ ان کی بڑی political لوگ ہیں یا ہمیں پشتون ہے اکثریت ہے میں کراچی کی بات کر رہا یا اردو سپیکنگ ہے ان میں بڑا شعور ہے تو وہ کیسے people's party کو elect کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک پورا ایک police administration داندلی election commission یہ مل کے یہ مزاق کیا ہے یہ election نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس کو annul کرنا چاہیے کیونکہ یہ public representing نہیں کرتا public opinion جہاں تک تحریک انصاف ہماری اپنی performance ہے ہماری جو local body election ہوتا اس کے اندر خاص طور پر آپ کی تنظیموں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے وہ چھوٹا election ہو رہتا ہے محلہوں کا جی تو اس میں ہماری جو تنظیم ہے وہ اس سطح کی performance دے نہیں سکی یا بن سکی جو کہ local government میں داندلی کے باوجود جیتی جس طرح پنجاب میں ہم جیتے تھے by elections انہوں نے پوری داندلی کی پنجاب کے اندر government ان کی تھی حمزہ کی تھی لیکن ہماری جس level کی local organizations حالانکہ اس سے بہتر ہونی چاہیے لیکن وہ اس طرح public نکلے کہ داندلی کے باوجود ہار گئے وہ خان صاحب میں ایک شورٹ question اسی سے جوڑ دیتی ہوں آپ نے کے پی لے لیا مطلب ہے elections get through people vote for you they believe in you by the way I went to Peshawar I saw there was a tremendous change mashallah شہر میں I agree کراچی کھنڈر بن چکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اب پنجاب بھی لے لیا کیونکہ آپ خود بھی یہاں موجود ہیں اور آپ نے خود آپ کی presence سے نا خان صاحب بہت فرق پڑتا ہے میں کراچی کے لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ کرتی ہوں please come to کراچی for some time اس کو بھی اپنا ایک mini ڈڈا بنا لیں چھوٹا سا وہاں time دیں تاکہ یہ سارے issues ہماری بھی کوئی سنوائی ہو انشاءاللہ جی جب میں یہ ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ تو میں نے سند کراچی بھی لیکن سند کے اندر جانا ہے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اس وقت مظلوم لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جن کی جب لوٹا جا رہا ہے جن کو میں honestly یہ word use کرتا ہوں جن کو لوٹا جا رہا ہے اور بے شرمی سے لوٹا جا رہا ہے میں مجھے یاد ہے میں نے ایک جب میں پرائم منسٹر تھا میں میٹنگ کر رہا ہے یہ construction کے اوپر کہ نوکریہ ملے ہیں construction industry تیس سو اور industry چل پڑتی ہیں تو میں نے جب پوچھا سند کا چیف پرنسٹر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو عباد ہے جو کہ construction کے وہ union ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ایک building جو permission دیتا وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے میں پرائم منسٹر پوچھ رہا ہوں کہ وہ construction والے سے کہ آپ کی construction سارے پاکستان میں شروع ہو گئے کراچی میں کیوں سلو ہے اس نے اس کے سامنے چیف سیکٹری کے سامنے کہا کہ یہ جو building construction والے ہیں یہ تین کروڑ اوپیائے ایک اجازت کے دیتے ہیں چیف سیکٹری کے سامنے وہ کہہ رہا ہے تو اتنے کھل کے جب پیسہ اور بعد میں ادھر سے پتا چلا گیا اور میری ساری اوپر بیٹھے بیٹھے ہوئے اور اس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بعد والے یہ جی تین کروڑ اوپیائے ہارٹ پرمیشن کا لیتا ہے اب ادھر سے میسج آئی وہ جو جو پرمیشن دینے والا تھا گورنمنٹ سارویٹ اس نے بعد میں میسج کہ جی میں نہیں یہ اوپر زرداری سسٹم کی طرف جاتا ہے پیسہ کہ وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں تو اتنی بے شرمی سے جو پیسہ بناتے ہیں اور مظلوم لوگ ہیں جن کو یہی ڈرنا مارنا ایف آئی آر ان کے گھنڈے ہیں ان کو یعنی اتنے ظلم کر کے کراچی کو کنٹرول سندھ کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور الیکشن میں اس طرح انہوں نے دھان لی کی ہے اور یہ الیکشن کمیشن سوئی ہوئی ہے انہوں نے پچیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر او نے کہا تھا دسکا کا الیکشن ہوا پچیس پولنگ سٹیشن میں اس نے کہا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوا اس نے سارا الیکشن کروا دیا پھر سے یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے ساڑھے تین سو پولنگ بوٹس تھے پچیس کے اوپر بجائے ان کے پر پولنگ سارا الیکشن انال کر دیا اور یہاں جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا پھر سندھ کے اندر الیکشن ہوا تھا اس کے اندر جو ان کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے کہا دہان لی کیا ساری پارٹیز نے کہا دہان لی کیا اب پھر کہا صاحب نے ایک تو اگر اس طرح کی الیکشن کروانے اسے بہتر نہ کروائیں کیونکہ اس سے انتشار بڑھتا ہے دوسرا میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا انشاءاللہ اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے کراچی میں کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ بلکل کریں خان صاحب کراچی انہوں ناو وہ ایک بوائلنگ پوٹ تک پہنچ گئے ہیں لوگوں کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے خان صاحب coming to the current issues پنجاب کے پی میں آج چیف منسٹر کا ہو گیا الحمدللہ وہاں پہ کوئی issue نہیں ہوا پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ خود کر لیتے اور election commission پہ نا dependent election commission پتہ نہیں کل کیا فیصلہ کرتا ہے دیکھیں election commission بدقسمتی سے اس کو ہونا چاہیئے تھا neutral empire election commission تو ایک اس طرح noon league اور پیچھے سے ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنا controlled ہے کہ ہمارے آٹھ یا نو دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تحریک انصاف کے خلاف ہم گئے ہیں عدالت میں اور آٹھ سے نو دفعہ عدالت نے overturn کیا ان کو فیصلے مطلب یہ انہوں نے غلط فیصلے کیے میرے اوپر توشہ خانہ کیس ہے وہ یہ لے کے بیٹھا ہوا election commission پھر کوئی foreign funding وہ foreign funding اب change کیا تو prohibitive funding آ گئی ہے باقی parties کے سنتے نہیں ہیں وہ باقی توشہ خانہ کا عدالت نے پوچھا جی باقیوں کا بتائیں ریکارڈ توشہ خانہ کا انہوں نے کہا جی یہ secret ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے وہ گھر لے گئے ہوں گے نا اور وہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں زرداری نے بی ایم ڈویو پتہ نہیں کیا جو ساری illegal ہے نواز شریف نے گاڑی لی ہوئی ہے توشہ خانہ سے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا وہ عمران خان کی گھڑی جو میری اپنی گھڑی میں نے بیچی ہے اس کے اوپر انہوں نے سارا توشہ خانہ یہ گمڑن نے مل کے ہینڈلرز نے مل کے یعنی ایک اتنا بڑی چیز بنائی اور وہ پھٹا پہاڑا نکلا چوہ ہے یعنی اس میں سے ہے ہی کچھ نہیں لیکن جدر ہے جدر انہوں نے illegally گاڑیاں نکالی ہیں اور توشہ خانہ کا ریکارڈ جب مانگا عدالت نے انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے اور وہی پھر ہماری جو فنڈنگ کیس ہے ہم کہتے ہیں کہ ان باقی پارٹیز کا بھی ساتھ سنیں بتا ہم تو سارے دیتے جا رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ ہے چالیس ہزار کا ڈونر بیس دکھا دیا ہے لیکن جنہوں نے بتائی نہیں سکتے کہ پیسے کدھر سے کٹھے ہوئے ہیں پویپلز پارٹی ان کے کیس ہی نہیں نہیں ان کے کیوں سنیں خان صاحب اس لئے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج بارہ آرپ کی منی لانڈرنگ بھی ماف ہو گئی ہے سلمان شعباز کی شعباز شریف صاحب کے بیٹے کی سلمان کی دیکھیں جیزبین جو ہو رہا ہے پاکستان سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ہم ادھر اتنے گرے نہیں جتنے آج گر چکے ہیں کبھی ہماری معیشت اس کرائیسس میں نہیں ہے جو آج گری ہے کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے آٹھ لاکھ ہمارے نوجوان پڑے لکھے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک سات مہینے میں کبھی قانون کی بالا دستی کی دھجیا نہیں اڑائی گئی جو آج گئی یعنی کسی محضب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے صاحب اقتدار جن کے اوپر ارب اوروپیہ کے کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ ہمارے دور کے نہیں پہلے کے کیسز ہیں وہ آج اسیمبلی میں پہلے تو ایک آکشن کے ذریعے آتے ہیں الیکشن کے ذریعے نہیں آتے ہورس ٹریڈنگ پیسہ خرج کر کے بیرونی سازش جس میں آرمی چیف پورا ملا ہوا تھا بلکہ تھا ہی آرمی چیف ساتھ اس نے سب کو ملایا انہوں نے ملک کے ساتھ چوروں کو اوپر بٹھایا انہوں نے آتے ساتھ ہی اسیمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے نیپ کی امینڈمنٹس چینج کر کے ماف کروالی اسی کا تو آپ پہ پر پریشر ڈالا کرتے تھے نا کہ یہ قانون آپ کے دور میں ہو جائے تاکہ ان کو صفائی کر دی جائے میرے اوپر یہی جنرل باجوا بھی بار بار کہتے تھے کہ جی اکانومی کے اوپر زور لگائے اتصاب کو بھول جائے کیوں پوچھا نہیں آپ نے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نہیں لیکن آپ کہتے نا کہ ہم میں تو آئے ہوئے تھے اتصاب کے نام پر اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا اور ایون جنرل باجوا نے کتنی میڈیا کے لوگوں کو کسیات ملکاتے ہوئی جنرل باجوا نے ایک جنرل باجوا تھے ایکسٹینشن سے پہلے ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد نواز شریف کی چوری ان کی جی آئی ٹی جنرل باجوا نے دو برگیڈر بھیجے تھے انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پینما کیس جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا جنرل باجوا کو ان کا وہ دماد نے آج بولا ہے ان کے دو دن پہلے تو انہوں نے پہلے بتایا کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں یہی ثابت کیا جا رہا تھا پاکستان کی ایجنسیز نے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں ہمیں بتایا جا رہا تھا سب کو اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا اور پھر ہمیں کہا کہ اب ان چوروں کے پیچھے لگو یوٹرن کر کے اس وقت ہے یوٹرن پہلے وہ کرپٹ تھے اب آگے وہ حکمران اور ہمارے ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے ہمیں وہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا میڈیا پر ظلم کیا سب ریپورٹ کیا ارشد شریف سے جو کیا قاظم سواتی یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو ان کی غلامی کروانے کے لیے کہ ان کو ایکسپٹ کرنا ہے بس کسی طرح مارو ان کو کسی طرح ہم ان کو مان جائے ان چوروں کو خان صاحب ایک بات بتائیں آپ نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا اصل میں جی اس کے انہوں نے ریزلٹس لے کے آئے اس کی بلڈ ٹیس تھے پلیٹ لٹس تھے اور یہ اور وہ تو اب تو اب تب تو میں ہم نے جب کیبنٹ کے سامنے چھے گھنٹے ہم نے ڈیبیٹ کیا تو جب سارے ریزلٹس دیکھیں تو ہم گھبرا گئے گئے پتہ نہیں یہ یہ ائرپورٹ پہ بھی جا سکے گئے نہیں پھر ایک عدالت سے سٹیٹپنٹ آگی کہ جی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے یہ بھی کمال ہے بہرحال وہ اب میں مجھے پتہ ہے کہ سارے ریزلٹس انہیں پلیٹ ہوئے ہوں گے کیونکہ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا ہے جب شباز گل کو مار پڑی تو جب وہ اس کے اس کے ریزلٹس وہ گیا میڈیکل اگرمنیشن گئے وہ چینج کر دی انہوں نے یعنی یہ پاور ہے ڈیپ سٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے ریزلٹس ہی چینج کر دی یعنی وہ عدالت کے سامنے لگا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے جو دیکھنے گیا اس کے اتنے بری بروزنگ ہوئی جو انہوں نے مارا ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا شباز گل پوری تا اور آزم سواتی سے جو کیا تو وہ جو جب آپ یہاں ریزلٹس ہی اور چھوڑیں میرا جو یہ مجھے جو یہ میں ایکزیکلی آپ سنے جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے ہم پنجاب ایک سیکنڈ قطع کلامی معاف میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ گرے تھے کنٹینر سے آپ کو یاد ہے پھر میں نے پہلا آپ کا انٹرویو کیا تھا اس وقت وی وی ویری سکیرد آف لوزنگ یو اور اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی میں کہتے ہوں اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے اس نے ایک بار پھر آپ کو ایک نئی زندگی دی کہتے ہیں نا عمالوں کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے اس پر میں بات کروں گی یہ میری ٹیگ لائن ہے آج کی کہ عمالوں کا جو دارومدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے خان صاحب جس وقت یہ گولیوں کا بچھار شروع ہوا کنٹینر پر اس وقت آپ نے what was your first thought مطلب ہے what were you thinking کہ کیا ہو رہے and did any agency inform you کہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب آج نہ جائیے گا نہیں دیکھیں threat تو تھی مجھے میں ہر روز صبح جاتا تھا تو مجھے یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میرے پر کچھ اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے پہلے سی پتا تھا انہوں نے سازش کی جس میں ہماری agency کا ایک بڑا اوپر senior officer تھا پھر یہ رانہ سناولہ اور یہ شباز شریف یہ تینوں نے مل کے plan کیا تھا اور یہ پہلے شروع کیا ایک ویڈیو ریلیس کی اس ویڈیو کو پھر ایک وقار ستیہ اس نے جا کے اٹھایا کہ عمران نے توہین عدالت کی پھر paid ads چلائے گئے paid ads کہ عمران خان نے توہین عدالت کیے پھر یہ مریم اور نواز اور اس کی جو اور جاوید لطیف انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے کیسے لوگوں کوئی مجروع کیا religion کو دین کو خدا خاص تھا مجھے تب بھی پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے اور ڈال دینا دینی انتظار پسند پر تو میں نے تب بھی کہا اس چیز کے اوپر جلسوں میں کہا کہ یہ کرنے والے ہیں اور وہ ہی کیا انہوں نے لیکن جو انہوں نے اس کے بعد کیا اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ اس کے پیچھے یہ پاورفل ہماری ایجنسی اور ہمارا یہ دو یہ رانہ سناول اور یہ پرائم منسٹر انوالڈ ہے وہ سارے شک ختم ہو گئے کہ میں ہماری گورنمنٹ پاور میں ایکس پرائم منسٹر ہوں ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ہمارے پولیس آفیسرز انہوں نے پورا کور اپ کرنے کی کوشش کی جو ڈی پیو گجرات تھا اس نے اپنے موبائل سے وہ فلم بنا کے تو میڈیا کو ریلیس کر دی کبھی کوئی پولیس آفیسر نہیں کرتا اس سے جب جی آئی ٹی نے مانگا کہ بتاؤ اپنا موبائل لے کے آؤ اور بات کرو اس نے ریفیوز کر دیا ہماری جی آئی ٹی میں پولیس آفیسر نے ریفیوز کر دیا پھر سیڈی ٹی اٹھا کے لے گی اس لڑکے کو اس کے پاس انہوں نے اس کا نیکس ویڈیو وہ بناتے ہیں ان سے جب جی آئی ٹی نے بلایا انہوں نے ریفیوز کر دیا ہم نہیں آتے اور ایف آئی آئی ٹی نہیں کٹ رہی تھی بھئی ایف آئی 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 ایک فارمہ پرائم منسٹر ایف آئی آئی نہیں کٹا سکتے اپنی میں ایف آئی 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 نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے اور میری پولیس نے کٹ رہی تھی پنجاب کی جو میں گورنر میں ہوں پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو جی آئی ٹی کے چار ممبرز جی آئی ٹی کے ممبرز انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بدل دی جس آدمی نے جا کے جو چھت کے اوپر دوسرے شوٹر نے گولیاں چلائی تھی جس نے خول وہ گولیوں کے خول دسکور کیے وہ جا کے کہتا ہے جی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے سو سوچ لیں کہ یہ کس طرح کا اگر میرے میں انصاف نہیں لے سکتا اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے تو آپ سوچ لیں کہ یہاں ملک کا جنگل کا قانون ہے یا نہیں یا انصاف تو ہو گیا ختم اس کا مطلب کہ آپ یہاں کوئی بھی اگر آپ طاقت میں بیٹھے ہیں آپ قتل کر دیں کسی کو جو عرشت شریف کو کیا ہے آپ جو مرضی کر دیں یہاں انفورچٹلی جو سسٹم بن گیا ہے یہ کبھی بھی میرے خواہل میں جس طرح ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں یہ جو آج ہم جدر کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم نے اپنی آپ کو بالکل تبدیل نہ کیا اس ملک کو جس طرح ہم چلاتے ہیں خاص طور پر رول آف لاؤ جسٹس سسٹم انصاف کا نظام جب تک اب ہم نے نہ ٹھیک کیا یہ معیشت بھی نہیں ٹھیک ہوگی یہ جڑے ہوئے دونوں ساتھ ساتھ خان صاحب مجھے ایک بات بتائے گا یہاں پہ ہم پہلا وقفہ لیں گے اس پر 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 پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس پر 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 پاکستان کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا تین آپشنز دے رہی ہوں آپ کو کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا آپ کو بتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائے کرنا یا سمٹھنگ ایلس دیکھیں سمبل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ریالیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ واحد اس وقت ادارہ ہے جو سب سے زیادہ انٹیکٹ آرگنائزد ہے منظم ہے اگر آپ فوج کے ذریعے کوئی کام کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ان سی او سی میں جب ہم نے کرونا کے گیسٹ ان کی پوری مدد لی اور لوجسٹکس کے اندر انہوں نے مدد کی یعنی اگر ہسپیٹل سے انفرمیشن نہیں آتی تھی تو ایک ہم ان کو بتاتے تھے فوج کو وہ ایک منٹ میں جا کے انفرمیشن لے آتے تھے ہماری اپنی بیروکرسی نہیں لاتا سکتی تھی ہمارا ہیل سسٹم نہیں لاتا سکتا تھا تو پولیو کے اندر ٹڈی مارنے پہ فلڈز کے اندر کیونکہ ایک آگنائزد ادار ہے تو اس کی بہت پوزیٹیوز ہیں نیگٹیو یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ نے جب ایکسٹینشن کے بعد اور جو سب سے بڑی میری غلطی تھی وہ بدل گئے اور انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا شریفوں سے اور انہوں نے سارے جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان کو اینارو دے دیں گے فیصلہ تب ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم بڑی کوشش کرتے رہے کہ یہ پرانے کیسز ہیں شباز شریف کے کیس بیٹو سولہ عرب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیسز انہوں نے اتنی طاقت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح پوزیٹیو میں بتا رہا ہوں نیگٹیو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ کوئی چیز نہ چاہے پاکستان میں وہ نہیں ہوتی پھر نہ اتصاب ہوتا ہے نہ اس وقت رول آف لوہ ہوتا ہے یہ اگر اور یہ جنرل باجوہ نے ظلم کیا کیونکہ ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے آرمی چیف کی اتنی طاقت ہے پاکستان میں کیونکہ ان کا سب سے منظم ادار ہے اور وہ اتنی آدھی ساٹھ سالوں میں آدھی دفعہ مارشل ہو رہا گئے اور آدھی دفعہ جو سیولن گورنمنٹ پر آئے ہیں ان کی پینیٹریشن ہے تو وہ جب نہیں چاہتے تھے نہ انہوں نے اس کے بعد اتصاب ہونے دیا جو بڑا ظلم ہوا نہ رول آف لوہ ہونے دیا اور پھر اینڈ میں جا کے انہوں نے یہ جو اب ہمیں پتہ ہے حسین اکانی کو انہوں نے ہائر کیا تھا ہماری فورن آفیس کے نیچے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حسین اکانی کو ہائر کیا جو فوج کو برا بھلا کہتا تھا اس سے میٹنگ ہوئیں ان کی دبائی کے اندر یا سپٹیمبر دوزار اکیس کے اندر اس کو ہائر کیا اور اس نے میرے خلاف جا کے لابنگ کی امریکہ میں اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ جو ڈانرل لوگ کا اب جو سائفر آیا تھا وہ ادھر سے نہیں انیشیئٹ ہوا وہ یہاں سے پہلے لابنگ کی میرے خلاف کے میں بڑا انٹی امریکن ہوں اور پھر آیا تو کڑی سے کڑی مل گئی ہے چھوٹا سا وقفہ ہم لینا چاہیں گے لیکن بڑی کے بعد مانی مور امپورتن قوشنز تکم موسیقی خان صاحب ابھی بریک سے پہلے آپ نے بتایا سو آپ کو پورا پتہ چل گیا ہے کنسپیرسی کہاں سے بنی کیسے ہوئی we know about it you know about it ایک وزیرعظم بھی اتنا بے بس ہوتا ہے اس ملک میں unfortunately that's a fact آپ نے کہا یہ ادارہ منظم بھی ہے اور مضبوط بھی ہیں and they are a reality ابھی حالی میں آپ نے ایک option دیا ایک آپ نے statement دی تھی کہ میرے پہ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ red line لگا دیئے I mean what does that mean کیسے کسی بڑے popular leader پہ کوئی red line لگا سکتا ہے کیا کریں گے جو آپ پہ red line لگا دیئے انہوں نے دیکھیں نا اس وقت parliament functional ہے وہ تو مزاق ہو گیا نا parliament میں کہ جب جب ہم نے کہا ان کو ڈر لگا کہ ہم parliament میں آ رہے تو انہوں نے لوگوں کو نکال دیا اس لیے قبول کرنا شروع ہو گئے اور ریاض بن گیا ہے جس نے noon کا ٹکٹ لینا ہے تو parliament میں dysfunctional ہے election commission کے اندر کسی کو فیت نہیں ہے FIA کو انہوں نے تباہ کر دیا اپنی چوریاں بچانے کے لیے نیپ کو ختم کر دیا اپنی چوریاں بچانے کے لیے cricket board کو نہیں چھوڑا انہوں نے نجم سیٹی جس کو کوئی cricket کی ساتھ اس کو بٹھا کے تو جو ہم امید کر رہے تھے کہ باجوا کے جانے کے بعد neutral ہوگی establishment وہ neutral نہیں ہے ابھی ابھی neutral نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہوں گے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر ہوا جس طرح انہوں نے چودی پرویزل آئی کو آکے یہ یہاں کے جو یہ جو مسٹر ایکس ان وائے ہیں انہوں نے جس طرح زور لگایا کہ آپ نے آپ نے نون لیگ یا جوائن کریں اور یا پھر نو کانفرنس یعنی دھم کیا دی کہ ان کے ہم corruption کیسے سامنے لے آئیں گے ہمارے آئی ایم پیز کو جس طرح انہوں نے دباؤ ملا عمران خان کو پر کٹا ڈال دی ہے اس کو اب بھول جائیں کیسے ڈال ہے بھائی عوام جس کے ساتھ تو اس پر آپ کٹا کیسے ڈال سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ مجھے رمان کے پر کٹا ڈال کے ملک پر کٹا ڈال دیا آدھا ملٹ اوڑ گیا کتنی ایگزامپلز ہیں یعنی انہوں نے وہ ظلفکار علی بھٹو کو پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے ایم کیو ایم بنا دی کراچی میں جس نے کراچی اس وقت جو انتشار ہوا کراچی میں پھر حقیقی بنا دی پھر کتنی اور اور اورگنائزیشنز پھر سب سے بلوچستان ابھی تک ریکاور نہیں کیا نواب زیادہ وہ نواب اکبر بکتی کے اوپر کٹا ڈال کے آج تک کوئی امیجن نہیں کر سکتا کتنی قیمت ادا کی اور مجھے خوف ہے بلوچ علاقوں کے اندر کے وہاں اتنی نفرت ہوگی ہے پاکستان خلاف تو یہ کٹے ڈال کے کبھی بھی پولٹیکل لیڈرز جن کے پاس پبلک ہوتی ہے آپ ان کو ختم نہیں کرتے آپ کٹے ڈال کے کہیں تو زیادہ آپ ان کو جیل میں ڈالیں یا ان کے اوپر ڈسکوالیفائی کریں وہ اور ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے تو اس سے پولٹیکل لیڈرز ختم نہیں ہوتے ملک کو نقصان ہوتا ہے تو صرف میری جو آپ کی بات ہے نا کہ آگے جانا کیسے جی نئے آرمی چیف سے کوئی بات چیت کوئی دروازہ کھولا ہے میری کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک راستہ ہے فری اینڈ فیر الیکشنز کا کراچی کے الیکشنز نہیں فری اینڈ فیر الیکشنز اگر وہ ہم نہیں اپنائیں گے آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کرائسس ادھر پہنچ جائے گا جو سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے پاکستان کی ایکانومی آئی ایم ایف کا مل بھی پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ان کو جا رہے ہیں نہیں تو وہ روپیہ جو جو ڈیفولٹ کے پر گیا تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک کیا ہوگا تو جب جائیں گے مہنگائی آئے گی کیونکہ انہوں نے تو ملک کی ایکانومی تباہ کر دی ہے یہ تو دشمن بھی نہ کرتا جو انہوں نے کیا سات آٹھ مینے میں ملک کی یعنی جو ہماری کپیسٹی ہے ٹیکس کلیکشن وہ سب نیچے چلی گئی ہے اور اوپر سے کرزیں بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے تو وہ ملک سے کیا ہے جو کہ اگر کوئی دشمن ہوتا وہ نہ کرتا صحیح کہہ رہے ہیں اب اس سے نکلنے کے لیے بجائے اس وقت اس اس تباہی کو روکنے کے لیے ایک الیکشنز کروایا ہے اور صاف اور شفاف جس سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے جس سے لوگوں کو اعتماد ہو ایک نئی گورنمنٹ آئے شاید آپ کی وجہ سے نہیں کرانا چاہتے سو میرے خوف کی وجہ سے اب یہ سوچ لیں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں یہ خوف کہ عمران خانہ آ جائے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں میں کسی سے آپ آئی ایم ایف سے کسی جو ایکرامک سمجھتا ہے پولیٹک سمجھتا ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم سری لنکا کے سیچویشن سے کوئی مہینہ دور ہیں سری لنکا صرف سوہ دو کروڑ لوگ تھی یہاں ساڑھے بائیس کروڑ عوام ہیں ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا انتشار جو ہونے والا ہے بزنسمنٹ سڑکوں پہ ہیں پیسے ہیں نہیں ان کے پاس ایلسیز کھولنے کے لیے چار ارب ڈالر کی گوڈز پڑی ہوئی ہیں وہاں کراچی پورٹ کے اوپر شورٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں آگے خطرہ تیل نہیں ہوگا جب آپ کی رمیٹنسز بھی گر گئی ہیں تو ڈالر تو کم آنے شروع ہو گئے تو ہم ڈوب رہے ہیں اس وقت اور اگر یہ اس وقت نہ قدم اٹھائیں گے اور ایک ہی قدم ہے کہ آپ کسی طرح سٹیبیلٹی پیدا کریں وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے اس کے بعد پاکستان میں وہ ایک منڈیٹ لے کے گورنمنٹ وہ سرجری کرے پاکستان میں وہ ریفارمز کرے جو آج تک کبھی ہوئی نہیں اور جو ہو نہیں ہیں خان صاحب آپ اگر آگئے تو روتلس سے اتصاب کریں گے اس دفعہ سب سے پہلے انصاف رول آف لاؤ جب تک ہم پاکستان میں قائم نہیں کریں گے جو سب سے بڑا پاکستان کا اصلاح اوورسیز پاکستانی ہے اگر وہ اپنے پیسے پاکستان لے آئیں ایک کوڑ باہر پاکستانی بیٹھ ہے ڈالرز ان کے پاس ہیں ان کی ریمیٹنسز پہ ہم آج کھڑے ہیں اگر ان کی انویسمنٹ آنی شروع ہو جائے ہم ایم ایف کی ضرورت ہے نہ سعودی ریبیا ان سے بھیک پانگنا ہے یا باقی ملکوں سے ایک دفعہ ان کی انویسمنٹ تو آئے وہ انویسمنٹ کیوں نہیں آتی کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے لوگوں کو پاکستان کے جسٹس سسٹم پر اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہمیشہ انویسمنٹ اس ملک میں آتی ہے جدھر گووننس کے اوپر کانفیڈنس ہو کانٹریکٹ انفورسمنٹ اگر میرے میں اگر یہاں سرمایہ کری کرتا ہوں تو میرا پیسہ چوری نہیں ہوگا فراڈ نہیں ہوگا اس لیے وہ دبائی جا کے انویسٹ کرتے ہیں ملیشیا جاتے ہیں لوگ پاکستان میں نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے نمبر ون چیز ہے رول آف لاؤ قائم کرنا پاکستان میں اس کے بعد سرجکل ریفارمز چاہیے ہیں پاکستان میں تاکہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں یہاں ایلیٹ کیپچر ہے یہاں سے جو ڈالر باہر جا رہا ہے ساری رولنگ ایلیٹ یہاں سے پیسے چوری کر کے ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر بھیج رہی ہے ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے خان صاحب جس میں سے میں چاہوں گی کہ آپ ایک منٹ میں تو پہلے پنجاب کے کیرٹکر کا جواب دے دیں کیونکہ اگلے چار منٹ میں پنجاب کے اندر اب کیپی میں کیا ہوا ایک آزم خان سلیٹ کیا سب کو پتا ہے کہ ایک اماندار ایک ایسا آدمی ایک کریڈبل نیوٹرل امپائر اپوزیشن گورنمنٹ نے تسلیم کر کے اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے ہم نے اپنی طرف سے بہترین وہ لوگ دیئے جو پرو پی ٹی آئے نہیں ہیں سکھے رہے ہیں جو کیابنٹ سیکٹری ہیں ان کے شباز شریف کے ان کے ساتھ رہ چکے اور ایک اور ہم نے نام نہیں ایک نصیر خان کا نام دیئے جو کہ ورلڈ ہالت ہیلت آرگنائزیشن کے اندر چیئرمن رہ چکا ہے ہم نے اپنی طرف سے کریڈبل نام دیئے انہوں نے کیا نام دیئے ایک فرنٹ پہنے زرداری کا ایک فرنٹ پہنے آسف شباز شریف کا وہ ایک کرپٹ ترین آدمی ہے ایک نے پوری رجیم چینج میں ہمیں گرانے کی پوری سازش کے اندر وہ ملوث تھا وہ انٹی پی ٹی آئے ہے یہ ان کا آئیڈیا نیوٹرل امپائر کا کیٹرگر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیوٹرل امپائر کھڑا ہو انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے جو کہ نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پچانے والا وہ اسے چیپنے آپ ایکسپٹ کریں گے یا فائٹ کریں گے بلکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گا ہمارے پاس اس کا ٹریک ریکوڈہ پورا ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر ایسا کوئی خدا نہ خواستہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن اس طرح کا آدمی اگر اپوائنٹ کرے گا پہلے تو الیکشن کمیشن کی ویسی کریڈبلٹی ختم ہے اگر اس طرح کی آدمی کو اپوائنٹ کریں گے تو پہلے تو پبلک میں اور ننگا ہو جائے گا الیکشن کمیشن بلکل ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے خان صاحب سارے سیاسی سوال سائٹ پر رکھ دیتی ہو آپ کو میں بہت عرصے سے جانتی آپ کی پارٹی کی گروت میں نے دیکھی بلکہ اوزن پریزنٹ آف پاکستان سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہے تھے ڈاک صاحب کے ایک زمانے میں ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا اور آج اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت عزت دی ہے یہ ویری پاپلر پیپل لوگ آپ کو چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آیا ہے بہت سالوں سے یا کچھ سالوں سے ایک سپیرچول جنی آپ نے شروع کی ہے ای وانٹ یو تیل پیپل آف پاکستان سپیشلی جو یوت ہے آپ کی فالور اس سے کیا چینج آیا ہے اور یہ چینج کیوں آیا ہے آپ کے اندر اصل میں جزبین دیکھیں جو چینج ہے نا جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا اور سمجھ جاتے ہیں بولتے نہیں ہیں اوپر سے جب دل میں چلا جاتا ہے تو چینج تب آنا شروع ہوتا ہے ایمان انسان کے در چینج لاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے اور میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو خدا نہیں مانتا اور وہ پھر اگر آپ اس کے اندر جب غور کرتے جاتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے یہ وہی کلمہ کا ایک اور طرح اللہ صرف تیرے سے میں عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا ہوں صرف تیری عبادت کرتا ہوں چینج تب آتا ہے انسان میں اور وہ چینج کیا ہوتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے اور صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے غلاموں کی پرواز نہیں ہوتی علامہ اقبال کے اگر آپ شاعری صحیح سمجھ جائیں تو وہ جو کہہ کیا رہے ہیں لوگوں کو اس وقت غلام ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے جگہ رہے تھے اور ان کی خودی کی اور خودداری کا لا الہ الا اللہ انسان کو خوددار بناتا ہے غیرت دیتا ہے میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ پکڑا جائے گا میں نہیں غیرت خراب ہوگی میں کوئی ساری دنیا کی اپوزیشن ایک طرف ہو جائے امریکہ آپ سے نراز ہو جائے جو مرضی ہو جائے آپ کا جب اللہ میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان کی جو قوت ہے وہ اصل میں شکست دیتی ہے اور میں صرف آخر میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا بے شک چھے سو ستائیس میں جنگ خندق ہوئی بال بال امہ بچی قرآن کے اندر ہے کہ کیا حالات ہے امہ کے بال بال بچی اور دس سال کے بعد دو سوپر پاورز پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر دونوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یہ تاریخ ہے یہ انسانی یہ ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ دس سال میں وہی لوگ دنیا کی امامت کی انہوں نے ان کی پرواز اسمان پہ پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا لوگ سمجھتے ہیں تلوار کی وجہ سے ان کے دس سال میں چھے سو بائیس اور بتیس کے بیچ میں چودہ سال تیرہ چودہ سال لوگ صرف مرے تھے دونوں طرف لیکن فکری انقلاب آ گیا تھا لوگ ازاد ہو گئے تھے شعور ازاد ہو گئے تھے میں یہ چاہتا ہوں نہیں ازاد انسان کی پرواز ہے اب یہاں غلام کبھی جی وہ نراز کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ غلام ذینیت ہی نہیں نکل رہی اوہو جی وہ نراز نہ ہو جائے جی اسٹیبلشمنٹ نراز ہو گی کٹا ڈال دیا آپ کے اوپر یہ سارے یہ جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں میرا جو نوجوان ہے وہ آزاد ہو اس کی بڑی سوچ ہو وہ ویجن ہو اس کی کہ یہ پاکستانے بڑی خواب تھی شباز شریف ہندوستان سے منتق کر رہے جی ہمارے سے بات چیز کر لیں ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہم نے کوئی تین جنگیں گرار کے مار کھا لی ہمیں خدا کے باستے ہمارے سے بات کر دیں اور وہ کہہ داشت گدی پہلے ختم کر اور پھر بات کریں یعنی یہ وہ ہیں جو پیسے کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں اپنی نوجوان قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا مقام سمجھیں آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو وہ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے ہم جب ان کی سنت سے اترتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں جو جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں اور میں لوگوں کو اپنی قوم کو اپنے یوتھ کو میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں تھا یہ جب بن گئے پاکستان کبھی وہ ادھر پھر رہے بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر پیسے وان گئے یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ہم ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ اور خود پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں بلکل میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نحمت ہے پاکستان لیکن اس کے لیے ازادی کے لیے لڑنا چاہیے حقیقی ازادی قربانیوں کے بغیر نہیں دی جاتی تو میں جب نکلتا ہوں میں اس کو پولٹکس تو سمجھتا ہی نہیں میں جہاد سمجھتا ہوں میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑا ہوں مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ یہ ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا سے نہیں جاتا مجھے کسی صورت یہ بچرانی چاہیے تھا جو پلان انہوں نے کیا ہوا تھا ان تینوں نے ملکے مجھے تو بچنا نہیں چاہیے تھا ایک بندوق والا سامنے کڑا تھا ادھر سے ایک نیچے سے تیس فٹ سے اور ٹرین شوٹر تھا وہ اب تو ثابت ہو گیا جو جی ایٹی میں ہے وہ ٹرین شوٹر تھا اور تین شوٹر تھے ایک اور تھا ایک اور شوٹر تھا تین ڈیفرنٹ گولیاں ملی ہیں شیلز ملے گولیاں تو مجھے تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا اور جس طرح میں بچا ہوں مجھے تو پتا جب میں گرا تھا تو تب مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا تو یہ ہم خوف دور کر دیں کہ کوئی آپ کو یہ ڈرائے گا یہ جو دھمکانہ ہے میں یہ کر دوں گا میں ریڈ لائن ڈراؤ کر دوں گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اوپر اللہ ہے اور میرا ہی ایمان ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کر لے میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ thank you very much آپ سے گفتگو کی آج یہاں زمان پارک میں آپ نے ہمیں وقت دیا and you answered all my questions یہ جو آپ نے یوت کے لئے میسیج دیا ہے this is very important کہ سنت رسول پہ ضرور چلیں وہ اور also tell them that they should be encouraged کہ ان کی بائیگرفیز ان کی لائف کو study کریں پڑیں جیسے آپ کرتے ہیں and then you know اپنے اندر ایک ایک تھہراؤ اور بدلاؤ ضرور لائیں یہی آپ کا خواب ہے اور طاقت اور طاقت لے کی یہی آپ کا خواب ہے اور خوف ختم کر دیں خوف ختم کر دیں اور یہی پاکستان کا ویجن آپ دیکھ رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں اور بخوف خطرہ ہو کے خان صاحب نے یہ کہا یہ بھی بڑی خبر ہے انہوں نے کہا کہ میں جیت پی جاؤں گا ناظرین آج یہی پروگرام کا اختتام ہوا آپ مجھے فیڈبیک دے سکتے ہیں ان ٹویٹر اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ